اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو میرے یوٹیوب چینل یہ دیکھیں جی فول ٹائم مغرب کا وقت ہوا ہے اور یہ کسی کا دوم کٹا والا انڈا سا کبوتر اوپر بیٹھا ہے ٹھیک ہے یہ بلکل بک کے اوپر چال رہا ہے اس کو میں ابھی اندر پھیکنے کی کوشش کرنے لگا ہوں پکڑنے کی میرے اپنے یہ دو فینسی بچے اوپر جا کے بیٹھ گئے ہیں امید تو ہے کہ یہ پکڑا جائے گا کیونکہ بلکل مغرب کا ٹائم ہو گیا میں ابھی چھ بجے ڈیوٹی سے واپس آیا تھا ایک نظر مار کے نیچے چلا گیا تھا کھانا وغیرہ کھایا ابھی تقریباً سات بجنے وقت ہیں مغرب کی حضانیں ہونے والی ہیں ابھی جو ہے نا اس کو یہ میں بک کھولتا ہوں دوسری طرف چلا گیا ہے وہ ایک بچہ بک کے اوپر ہی بٹھا ہوا لیکن تیری ابھی اوڑ گیا تھا لیکن بچ گیا ہے پورے پورے جمپ مار رہا ہے ایک مطلب ڈنڈے کی لینڈ سے دوسرے لینڈ پر بیٹھتا ہے جالی کے اوپر ہی چل رہا ہے یہ دیکھنا ابھی یہ چل بچے یہ دیکھیں یہ جمپ کرتا ہے ایک سے دوسرے پر جالی کے اوپر نہیں چلتا پتہ نہیں یہ جال کا ہے نہیں یہ دیکھیں یہ پھر اس نے جمپ کی ہے چل 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 تھوڑا سا ہی رہ گیا تو اپنے والا بچہ چلا گیا اب اک کے نیچے اس کو دیکھ کے یہ بھی جائے گا انشاءاللہ یہ دیکھیں چل پڑا چل پڑا اپنے والا غلط جگہ پہ آگے بیٹھ گیا ہے امید ہے یہ نکل جائے گا جتنی دیر تک وہ نیچے جائے گا وہ نیچے چلا گیا اب یہ صاحب اگر نکلیں گے یہاں سے تمہیں بند آگیا چلو ٹھیک ہو گیا بہترین ہو گیا چلو جیب کبوتر پکڑا گیا ہے ابھی میں آپ کو اسی ویڈیو میں اس کا شوق بھی کروا دوں گا کیونکہ کافی دوستوں کا اعتراض ہوتا ہے جی آپ پکڑتے ہیں کبوتر اور شوق نہیں کرواتے ہیں اپنے ویڈیو میں آپ کو اس کا شوق بھی کروا دوں گا جی دوستو یہ چیک کریں یہ دیکھیں یہ ہے کبوتر جو میں نے شام کو پکڑا ہے اس کی آپ نے پہلا قلیب دیکھ لیا ہے ٹھیک ہے کل شام کو میں کام سے واپس آیا ڈیوٹی سے چھ بجے واپس آیا تھا اوپر ایک چکر لگا کے میں نیچے لگا تھا کھانا کھانے 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 کھا کے جب میں واپس آیا تھا یہ جال کے پر بیٹھا ہوا تھا یہ دیکھیں آنکھ کا شوق کریں آپ بڑی پیاری بڑی شاندار آنکھ ہے اس کی لائٹ سی ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ چیک کریں آپ ماشاءاللہ شام کو پکڑا تھا میں نے ہولڈ کر دیسی ویڈیو نہیں لگائی کہ بہت سارے دوست کمنٹ کرتے ہیں کہ جی آپ کبوتروں کا شوق نہیں کرواتے اصل میں جال انچہ پڑا ویسے ہوتی ہے کون اوپر چڑے گا کون تار کے لائے گا تو بہرحال انشاءاللہ آپ سے جو ہے نا جو بھی کبوتر پکڑوں گا اس کی ساتھ ساتھ کر دوں گا ساتھ ساتھ جو ہے نا آپ دوستوں کو شوق شوق کروا دوں گا یہ دیکھیں ابھی ایک مادی بھی ہے جو میں نے پچھلے دنوں پکڑی تھی لیکن اس کی میں ویڈیو نہیں بنا سکا تھا وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو دکھاؤں گا یہ دیکھیں 67 سان ہے یہ سا مادی اور وہ جزا ہے اور کرپڑی بھمک یہ میںHey سکی بعدیں jsem سکرنے بھی دیکھیں اس نے کھڑی ڈیلی بھی اس کو میں نے کھڑی اتا رہی ہے یہ دیکھیں یہ ہلکی سی خروش بھی پڑھ گئی ہے اس کے پاؤں کے اوپر اب جس کا بھی کوئی بکسر بھیجتر کرلی اس لیے اتا رہی ہے کہ وہ ایک نشانی ہے جو میں نہیں دکھا رہا کسی کو بھی کھڑی میں نے دکھا دیا آپ کو یہ دیکھیں کھڑی کے نشانی جس کا بھی ہوگا وہ بتائے گا تو پھر اس کو دیا جائے گا مجھے جاتی طور پر یہ کبوتر پسند آیا یہ دیکھیں وہاں کا شوق دوبارہ کر لیں اصل میں میں کبوتر پکڑ کے اسی ٹائم شوق اس لیے نہیں کرواتا کہ کون اوپر جائے گا کون لائے گا بس سستی ہوتی ہے میرے والا چھکو نہیں ہے کبوتر پکڑنے والا اس لیے میں مطلب وہ ٹنڈے کے دور پر نیچے تو آنا پڑتا ہے اس لیے میں اوپر جاتا ہی نہیں ہوتا تو بہرحال انشاءاللہ کافی دوست اتراز کر رہے ہیں آپ جو ہے نا نیکس ٹائم سے میں ساتھ ساتھ ہی جو ہے نا پکڑ کے کبوتر کی ویڈیو لگا دوں گا ٹھیک ہے چھوک بھی کروا دوں گا آپ کو ٹھیک ہے جو دوست چینل پر نیو ہیں جی کائنڈلی چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے کسی نیکس ویڈیو میں تاب تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی